ڈیٹیکٹیو میں اگلی خبر گوالیر سے ہے جہاں مہلہ آرکشک کو شادی کا جھانسہ دے کر ریپ کرنے والا سب انسپیکٹر فرار ہو گیا ہے ادھر اس معاملے میں ہائی کورٹ کی گوالیر کھنڈ پیٹ نے ایس پی کو پھٹکار لگائی ہے نیہلے نے ایس پی سے پوچھا ہے کہ آخر عام آدمی کو فورم گرفتار کرنے والی پولیس اپنے ہی محکمے کے دروگہ کو کیوں نہیں پکڑ سکی گوالیر میں ایک پولیس والے کے دامن پر ریپ کا گھنونا آروپ لگا اور یہ آروپ کسی اور نے نہیں پولیس محکمے میں ہی کام کرنے والی ایک محلہ آرکشک نے لگایا تھا ماملے میں کیس بھی درج ہوا آروپی پولیس والے کو لائن اٹیچ بھی کیا گیا لیکن عام آدمی کے ماملے میں فورن ایکشن لینے والی پولیس اپنے ہی محکمے کے آروپی کو نہیں پکڑ پائی اور اب پولیس انسپیکٹر فرار بتایا جا رہا ہے اسی ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے ہائی کورٹ کی گوالیر بینچ نے گوالیر کے ایسپیک کو فٹکار لگائی ہے مانی نیائلہ نے سوہم سنگیان لیتے ہوئے ماملے کا اور پولیس اریچا گوالیر سے پوچھا کہ یہ سہر میں آپ کیا ہو رہا ہے آپ کا ایک ایسے چو ہستناپور تھانے کے اندر محلہ کے ساتھ ریپ کر کے فرار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو اریسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس سادھار سے آدمی کو اریسٹ کر کے اٹھا بٹھک لگوا کے ان کے فوٹو آپ سماچار پتروں میں پرکاسد کر رہے ہیں اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا دراصل ہستناپور تھانے کے ایسے پنکش دیواری پر ایک محلہ آرکشک نے آروپ لگایا تھا کہ جب پنکش دیواری مرار تھانے میں تیناب تھے تو نوہ نے شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ ریپ کیا تھا لیکن اب وہ شادی سے انکار کر رہے ہیں پیڑیت محلہ آرکشک نے آروپی پنکش دیواری کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تھا کہ اس درج ہوتے ہی ایسپی صاحب نے پنکش دیواری کو لائن اٹیچ تو کر دیا لیکن آروپی داروگا نے پولیس لائن میں کبھی دستک دی ہی نہیں وہ اسی دن سے فرار ہے شکایت کی کہ اسی کتھانے میں پور میں پدست ایک سر انسپیکٹر کے دارہ اس کا سوشن کیا گیا ہے اس پورے ماملے میں سنگیان لیتے ہوئے اس نے پرکن کنجبد کیا گیا ہے ہاں اس میں اپراد کائم ہونے کے بعد سر انسپیکٹر کو طورت لائن سمبت کیا گیا تھا لیکن ابھی اس نے لائن میں ان کا دار آمد نہیں دی گئی آروپی داروگا فرار ہے وہیں پولیس اس ماملے میں بردی پر لگے بدنامی کے داگ کو دھونے کی قوایت میں جھٹ گئی ہے لیکن پولیس کی کارش ایلی کو لے کر ہائی کورٹ کی فٹکار نے سوال اٹھا دیا ہے کہ کہیں پولیس اپنے ہی محکمے سے جڑے ایک پولیس والے پر کاروائی کرنے میں کہیں جان بوجھ کر ڈھلائی تو نہیں برت رہی سوشیل کاشک زی میڈیا گوالیر یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا ڈھریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد اس بریک کے بعد ایک پریمی جوڑے کی داستان موسیقی